اسلام علیکم دوستو پاوال فلم کے آج کے اس بیسک اپسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک شارٹ فلم یا ایک ڈاکومنٹری یا کوئی بھی ویڈیو کس طرح سے ایڈٹ ہوتی ہے تو ہم ایک شارٹ فلم کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ایک شارٹ فلم کو اگر آپ نے شوٹ کیا ہے آپ کے پاس تمام ویڈیوز پڑھی ہوئی ہے سین بائی سین تو آپ ان کو کس طرح سے ایڈٹ کرتے ہیں بعض اوقات لوگ اکثر سوفٹیئر سے ہی سٹارٹ لیتے ہیں وہ ان کا ڈیٹا ٹھیک سے ارگنائز نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں موسٹلی پرابلمز یا نقصان ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ڈیٹا یا فائل مسنگ ہو جاتی ہے تو ایڈیٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اپنی ڈیٹا ارگنائزنگ سیکھیں اگر آپ نے ایک فلم شوٹ کیا ہے وہ شاید تیس جی بی کا ڈیٹا ہو یا تین ازار جی بی کا تو ان کو ارگنائز کرنے کے لیے آپ سے ایڈیٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ان سب کو ارگنائز کریں ارگنائزنگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اپنے پاس کوئی ایکسٹرنل ڈرائیو رکھیں جس میں آپ کی فلم پڑی ہو ایکسٹرنل ڈرائیو میں آپ کاپی کریں یا پھر آپ کے پاس جو آر ڈسک پڑی ہوئے فر ایکزمبل اس وقت میرے پاس آر ڈسک پڑی ہوئی ہے تین سو ایکسٹر جی بی میرے پاس یہاں فری ہے اور تین سو ترے سٹھ جی بی یہاں بھی فری پڑی ہے تو میں ایف میں کوئی فائل بناوں گا اپنی شارٹ فلم کی فر ایکزمبل جو میں نے شوٹ کی ہے سب سے پہلے میں نیو فولڈر جو بناوں گا جو میرا مین فولڈر ہوگا یہ وہ فولڈر ہوگی جہاں پر میرے فلم کی آر ڈیوز ویڈیوز یہاں تک کہ ایک سنگل فائل ایک کے بی کا بھی فائل جو میرے ایڈیٹنگ میں استعمال ہونی ہے اسے یہاں پر آپ نے سیف کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا مین پروجیکٹ ہوتا ہے آپ اسے موو کر سکتے ہو کسی بھی جگہ آپ موو کر کے ایڈیٹ سٹارٹ کر سکتے ہو اگر آپ ایڈیٹنگ کے دوران آپ کا ایک فائل آوٹ سیڈ رہ جاتا ہے یا آپ فلم منا رہے ہیں آپ کا ایک فائل یا ایک تصویر ہے جو دیکسٹا پر پڑی ہے دوسری ڈرائیو میں پڑی گئے آپ کے مین پروجیکٹ میں نہیں ہے آپ مین پروجیکٹ جب آپ موو کرتے ہو تو وہ فائل مسنگ ہو جاتی ہے آپ دوبارہ ایڈیٹ واپس آپ نے وہ فائل دوبارہ سے کپی کر کے دوبارہ ایڈیٹ کرنا ہوگا اگر وہ مسنگ ہو گئی تو آپ کے لئے بہت بڑا پرابلم اپنو کریئٹ کر سکتا ہے تو ہم ایک فلم بنا رہے ہیں فار اگزیمپل میری پاس کچھ ویڈیوز پڑی ہوئے جو شارٹ فلم بنائی تھی ہم نے اس کے بی ٹی ایس پڑی ہوئے اب یہ اینڈ سینز پڑے ہوئے تو ان کو میں ایک اس طرح سے ایڈیٹ کروں گا اسی ویسے میں شارٹ فلم کا نام لکھ دیتا ہوں فار اگزیمپل میں شروع میں ڈیش دوں گا کیونکہ جو آپ دیکھ رہی ہیں اس کی وجہ سے کمپیٹر ریڈ کر لیتا ہے فولڈرز کو یہ فولڈر سب سے پہلے پر آئے گا میں نے شروع میں جو ڈاٹ دیا یا ڈیش جو آپ کہہ سکتے ہیں دراما بنا رہے ہو تو آپ اپسوڈ 1 لکھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی ڈاکومنٹری بنا رہے ہو اس ڈاکومنٹری کا نام لکھ سکتے ہو یہ آپ کا مین پروجیکٹ ہے آپ ریفرش کریں دیکھیں یہ فولڈر سب سے پہلے یہاں پر آ گیا تو ابھی آپ کا یہ مین پروجیکٹ ہے مین فولڈر ہے آپ نے اپنا اپنی فلم کی تمام جو ڈیٹا ہے آپ کی ڈاکومنٹری ہے وہ سارا ڈیٹا آپ نے اس فولڈر میں جو آپ کا پروجیکٹ ہے میرے فار ایزمپل یہ اس وقت میرے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ انتظار کی نام سے اس پروجیکٹ میں آپ سیف کریں آپ اس فولڈر کو آپ اپن کریں کیونکہ ابھی تک ڈیٹا ہم نے شفٹ نہیں کیا ہم ارگنیز کر رہے اپنی ایک ڈیسٹنشن فائل بنا رہے ایک پروجیکٹ فائل بنا رہے جس میں ہماری ایڈٹنگ ایٹو زیڈ ایڈٹنگ ہونی ہے سوفٹیئر بھی ہم نے یہاں پر سیف کرنی ہے سوفٹیئر کا جو پروجیکٹ فولڈر ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ان آؤٹ سب کچھ یہاں پر منا لی اس میں آپ چار فولڈر بنائیں آپ کا پہلا فولڈر ہوگا اسی طرح پہلے آپ ڈیش یا ڈاٹ کچھ بھی دے دیں اور اس پہ آپ لیکھ دیں اڈاپ افٹر اڈاپ پریمیر پروجیکٹس اے پی مینز اڈاپ پریمیر پروجیکٹس مطلب آپ جب آپ سوفٹیئر میں کام کرو گے جو سوفٹیئر کا جو اپنا پروجیکٹ ہوتا ہے سوفٹیئر کے اندر جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کو بار بار سیف کرنی پڑتی ہے سوفٹیئر میں جیسے بھی کسی بھی آپ سوفٹیئر میں کام کرو تو پروجیکٹ سیف کرنا پڑتا ہے آپ کو بار بار اسی طرح پریمیر ایڈٹنگ سوفٹیئر میں بھی جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو بار بار سوفٹیئر میں سیف کرنی پڑتی ہے اڈا پریمئر پرو جیکٹس کے نام سے ہمارا پہلا فولڈر ہوگا اور اس میں ہمارے جتنے بھی پریمئر میں ہم کام کریں گے اس وقت ہم پریمئر میں کام کریں گے کیونکہ فائنل کٹ پرو کے لیے پھر اپل چاہیے اگر آپ فائنل کٹ پرو پہ آپ کام کرو گے تو ایف سی پی پرو جیکٹس آپ لکھ سکتے ہو ایپی کی جگہ آپ ہیں اگر آپ ایویڈ میں کام کر رہے ہو آپ کی پاس ایویڈ آویلیبل ہے تو آپ ایویڈی پروجیکٹس لکھ سیف کر سکتے ہو اپنے فولڈر کو کیونکہ اس وقت دنیا میں جو ٹاپ سوفٹیئرز یوز ہو رہے ہیں ان میں فرسٹ یوز ہو رہے ہیں ایویڈ ایڈٹنگ کے لیے اس کے بعد اڈا پریمئر فائنل کٹ پرو یوز ہو رہے ہیں فائنل کٹ کے بعد اڈا پریمئر یوز ہو رہے ہیں یہ نل لینئر ایڈٹنگ سوفٹیئرز ہیں یہاں پر آپ ایڈٹنگ کرتے ہو بعض اوقات لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایڈٹنگ کیا ہوتی ہے آفٹر ایفیکٹ کو بھی ایڈٹنگ میں شمار کرتے ہیں لیکن آفٹر ایفیکٹ کے بارے میں میں نیکسٹ پروجیکٹس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آفٹر ایفیکٹ کا کام کیا ہوتا ہے اس میں ایڈٹنگ نہیں ہوتی اس میں کمپوزیشن کا کام ہوتا ہے ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے فولڈر ہے پروجیکٹ اے پی پروجیکٹ کے نام سے اب ہم جائیں گے اپنے دوسرے پروجیکٹ پہ یہ ہمارا خاص فولڈر ہوگا سوری پروجیکٹ نہیں فولڈر یہ ہمارا خاص فولڈر ہوگا ان کے نام سے اس ان میں ہماری تمام ویڈیوز ہماری تمام آڈیوز ہماری تمام تصویریں ایون آپ کا اسکرپٹ اور سٹوری بورڈ بھی آپ یہاں پر ان میں رکھیں گے جتنے بھی آپ کے فائلز ہوں گے آپ کے فلم سے متعلق ایون اگر وہ سب ٹائٹل کی ایک فائل ہے ایک ٹیکسٹ فائل ہے اسے بھی آپ نے ان میں آکے رکھنی ہے کیونکہ یہ آپ کا جو فائل ہوگا فائل لوکیشن ہوگی وہ یہاں ہوگی اگر کوئی بھی فائل مس ہو جائے تو آپ ان سے آپ اسے واپس لنک کر سکتے ہو ہم جائیں گے آؤٹ پہ میں ان پہ واپس بھی آؤں گا آپ کو پہلے فولڈرز بنا دوں پھر ہمارا مین کام ہوگا ان میں میں یہاں پر ہم لکھیں گے ہاوٹ آؤٹ کا فولڈر ہمارا وہی فولڈر ہوگا جس میں جب ہماری فلم کمپلیٹلی اڈاپ پریمیر میں ایڈٹ ہوگی فنش ہوگی ٹائم پوری ہوگی فار ایسیم دس منٹ کی پندرہ منٹ کی یا دس آور کی جتنے گھنٹے کی ہو منٹ کی ہو وہ فلم اب جب آپ سیف کرو گے رینڈر ایک فائل میں جیسے کہ کوئی بھی فارمیٹ ہو ایم بی فارمیٹ ہو ڈی ویڈی فارمیٹ ہو یا جس میں آپ اپنے فلم کو ایکسپورٹ کرتے ہو رینڈر کرتے ہو وہ ہمارا رینڈر آوٹ پوٹ ہوگا ہم آوٹ پوٹ دیں گے آپ پر ہماری فائل کو جو ایک فائل بن کی ایک فائل بن کے سیو ہوگی جسے آپ ریلیس کر سکتے ہو یا ڈی سی بھی بنا سکتے ہو ڈیجٹل سینما پیکج بنا سکتے ہو اس کے لئے کچھ بھی ایکسپورٹ کرتے ہو آپ کو آوٹ میں جائے گا اور یہاں پر آخری جو فولڈر ہوگا وہ اس کا استعمال ہم اتنا نہیں کریں گے لیکن اسے سوفٹیئر میں ہم لنک کریں گے کیونکہ اڈا پریمیر میں جب آپ کام کرتے ہو اگر آپ کی فائل کا ریزولیشن آپ کے ٹائم لینڈ سے میچ نہ ہو تو وہ آپ سے سوفٹیئر رینڈر مانگے گا یا آپ اسٹیبلائز کرتے ہو جب آپ اپنے ویڈیوز کو اسٹیبلائز کرتے ہو تو فریمز تو ان کو میچ کرنے کے لیے پھر آپ کو رینڈر کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے فریم کو آپ کے ٹائم لین کے ساتھ میچ کرنے کے ساتھ رینڈر اگر آپ کا ٹائم لین آپ کے فائل فارمیٹ سے فارگزیم آپ چوبیس فریمز پر سیکنڈ ٹائم لین پر کام کر رہے اور آپ کے پاس ایک ویڈیو آتی ہے جو پچیس فریم پر شوٹ ہوئی ہے تو آپ سے بار بار رینڈر میں آگے گا تو ان رینڈر کی وجہ سے آپ کے کمپیوٹر کسی یا ڈاکومنٹ میں وہ رینڈر فائل سے جا کر آپ کے سسٹم کو سلو کر دیتے ہیں تو ہم ان کو بھی مینوالی استعمال کرتے ہیں کسٹومائز کرتے ہیں اپنے ساتھ یہاں پر سکریچ ڈسک سکریچ ڈسک کی نام سے جب سوفٹر میں ہم کام کریں گے جتنا بھی ہمارے پاس رینڈر فائل ہوگا وہ میں آپ کو سوفٹر میں جب بتاؤں گا جب آپ کام کریں گے سوفٹر میں تو ان لنک بھی کروں گا ان کے ساتھ جب ہم سوفٹر میں کام کریں گے تو سکریچ ڈسک کے ساتھ ہم ان کو کنیکٹ کریں گے ہم جتنے بھی رینڈرز کریں گے وہ ہمارے سکریچ والے فولڈر میں آکے آڈیو ویڈیو اور جو بھی فائلز ہوں گے وہ رینڈر ہوگے یہاں پر سیو ہوں گے تو یہ ہمارا ڈیٹا آرگنیزنگ کے بیسک پروجیکٹ فولڈر آپ کو میں شروع سے ابھی جاتا ہوں یہ ہمارا سیو ہو گیا میں واپس جاتا ہوں ہماری کمپیوٹر میں ہمارے ایف میں ہم نے فولڈر بنائی تھی انتظار کے نام سے دیکھو انتظار کے نام سے ہمارے پاس ایک فولڈر بنی ہوئی ہے اور اسی فولڈر میں ہمارے پاس پروجیکٹ فولڈر ہم سوفڈر کے اوپن کریں گے تو ہمارے این آوٹ کا کام ہوگا اوٹ ہمارا فائنل کام ہوگا جب ہماری فلم ریڈی ہوگی اسکرچ ہم کنیکٹ کریں گے جب ہم سوفڈر میں پروجیکٹس بنائیں گے اور جب ہم سوفڈر میں کام کریں گے ہم اس پروجیکٹ ٹائم لین کو بار بار جب save کریں گے ہمارے اپنے پروجیکٹ کو save کریں گے تو ہم نے یہاں پر اے پی پروجیکٹ کے نام سے یہاں پر آپ دن کے حساب سے بھی آپ اپنے فار Ex. آپ دس دن کام کرتے ہو پہلا تاریخ ہوتا ہے آپ فار Ex. دے ون آپ فار Ex. دے ون کام کرتے ہو بھی آپ یہاں پر پرڈیٹ بھی ڈال سکتے ہو فار Ex. آپ کیا نام ہے انتظار اور انتظار کے بعد آپ لگو گئے دو آزار پندرہ اور تاریخ فار Ex. آپ کی پاس پانچ تاریخ ہے اور پانچ تاریخ کے بعد آپ کے پاس مہینہ جوانہ یا کچھ آٹوہ چل رہے ہیں آٹوہ چل رہے ہیں تو آپ اپنے ڈیٹ کو یہاں پر لکھ کر آپ اپنے اپی پروجیکٹس کو اس میں سیو کر سکتے ہیں مطلب آج آپ نے دس مرتبہ کام کیا تو آپ دس مرتبہ ان کو سیو کر سکتے ہیں سوری ایک کال ہے میں اٹینڈ کر کے آپ سے آدم اس میں ہم دن سوری ایک کال تھا ہوں میں نے اٹینڈ کیا تو ہم اپنے پروجیکٹس کو پہلے دن کام کر رہے ہیں تو پہلے دن ہم اپنے جتنی بھی مرتبہ ہم کام کریں گے سیو ایس کرتے جائیں گے سیو ایس پروجیکٹ ون پر سیو ایس پروجیکٹ ٹو سیو ایس پر تین چار پانچ دس مرتبہ ہم نے کام کیا تو دس مرتبہ سیو کریں کیونکہ جب آپ سیو کرتے جاؤ گے آپ کے پاس بیک اپ رہے گا سوفٹ ایر کا پھر اپنے آج پر ایکزمپل آپ نے ریسٹ کیا پھر آپ نے اگلے دن دوبارہ کام شروع سٹارٹ کیا آپ نے دوبارہ سے کام سٹارٹ کیا پھر آپ اپنا نیو فولڈر بنا ہوگی پھر آپ پروجیکٹ جب آپ پریمیر میں سٹارٹ کرو گے سیو ایس کرو گے سیو ایس جب کرو گے جب ہم آپ کو آگے میں نیکس اپسوڈ میں میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا جب آپ سیو ایس کرو گے پھر نئے دن کے حساب سے نئے دیٹ کے حساب سے آپ اس کو سیو کرتے جاؤ گے تاکہ کیونکہ آپ کا کل کا کام الگ سے سیو ہو چکا ہے پھر الگ سے پھر الگ سے اس طرح سے آپ کے پاس بہت بڑا بیک اپ ہوگا اگر آپ کے اڈا پریمیر میں پروجیکٹ کریش بھی ہو جائے آپ کے پاس ان کے سارے فائل فارمیٹس پڑے ہوئے سیو پروجیکٹ پڑے ہوئے کیونکہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اڈا پریمیر میں جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کے بنائی بنائی جو پروجیکٹ ہوتی ہے وہ کریش ہو جاتی ہے وہ تبراہ سے آپ نے شوٹ کرنی ہو تو وہ ایڈٹ کرنی پڑتی ہے لیکن یہاں ایسے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس بیک اپ پڑا ہوا ہے دن کے حساب سے آپ جتنے دن کام کرو گے آپ کے پاس بیک اپ پڑا ہوا ہے یہ ایپی پروجیکٹ کے نام سے ابھی ہم جائیں گے ان کے فولڈر میں ان ہمارا وہ فولڈر ہوتا ہے جہاں پر ہماری ویڈیوز ہماری آرڈیوز ہماری ڈیالوگز وائس آورز ہمارے تصویریں جو جو چیزیں ہم اپنے آرڈا پریمیر پروجیکٹ میں استعمال کریں گے وہاں پر سیو ہوں گی سب سے پہلے ہم بنائیں گے ہم اپنی ویڈیوز کا کیونکہ سب سے پہلے جو آپ کہتا ہے وہ ویڈیوز کا ہی آتا ہے یہ ہماری ویڈیوز کی فولڈر ہوگی ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہوں گے جتنا بھی مطلب ویڈیو فائلز ہوں گے وہ ایون ٹائٹلز ہو یا آپ کے فلم ہو جو بھی ہوں گے وہ آپ یہاں پر سیف کریں گے پھر ہمارا نیکسٹ جو فولڈر ہوگا وہ ہمارا آرڈیو کا ہوگا جو مین آرڈیو کا فولڈر ہوگا اور نیکسٹ اس کے بعد ہم جائیں گے اگر آپ کے پاس سٹوری بورٹ پڑی ہوئے آپ سٹوری بورٹ لگتے آپ کی پاس فوٹوز پڑی ہوئی ہے آپ اپنے فلم میں فوٹوز شو کر رہے ہو فوٹوز میں شو کریں کچھ بھی ہو فار اگزیمپل کچھ بھی آپ نے جو ایویلیبل ہے اگر ایویلیبل نہیں ہے تو اس کی فولڈر بنانے کی ضرورت ہی نہیں اگر آپ فار اگزیمپل میں تین بناتا ہوں کیونکہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہوگا آپ نے یہاں پر آکے سیف کرنا ہے آپ جو بھی فائلز آپ نے فلم میں لائیں گے اس کی سیف کریں گے ویڈیو سے ریلیٹر جتنے بھی آپ کے فائلز ہوں گے ہم ویڈیو فولڈر میں جائیں گے اس وقت ہمارے پاس جو شارٹ فلم ہے اس کے چار سین ہم نے شوٹ کیے ٹوٹل فلم چار سین کی ہے تو ہم پہلے فولڈرز بنائیں گے ہم اپنے فلم کا سین نمبر ایک ویسے سینما کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں جو آولی ووڈ والے کام کرتے ہیں یا بولی ووڈ والے یا کوئی بھی جو پاکستانی سینما کے لیے وہ ڈیٹ وائس اپنے فلم کو شوٹ کرتے ہیں فار ایگزمبل ڈیٹ وائس آج کے ڈیٹ میں انہوں نے پندرہ سین شوٹ کی یا چار سین شوٹ کی وہ ان کے پاس پرچی پر لسٹ پہ ایک بندہ سپر وائس کر رہا ہوتا ہے اس کرپٹ کو وہ پھر لکھ دیتا ہے کہ یارہ اٹھارہ کے اس میں فولڈر میں یارہ اٹھارہ دوہزر پندرہ کے فولڈر میں چار سین ہیں اس نے پیپرز پہ بھی لکھ دیا پھر وہ ڈیٹ لکھ کے سین کی جگہ وہ ڈیٹ لکھتے ہیں وہ چاروں سینے کی فولڈر میں لکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کے ایڈیٹر کو ایک پراپر لسٹ ملتی ہے ہمارے بلشتان میں تو ایسا نہیں ہے ہمارے بلشتان میں تو ساری زمینداری ایڈیٹر کے سر پر ڈال دی جاتی ہے کہ بس آپ یہ لو شوٹ کرو ایڈٹ کر لو لیکن وہاں پر ہوتا ہے کہ ایڈیٹر کے پاس سکرپ پر فلم کی ایڈیٹنگ فارمیٹ ایک راو فائل جو ایک راو فارمیٹ ہے وہ آ چکی ہے ان کے پاس سین نمبرز آر ڈیو نمبرز ایون آر ڈیو الگ سے ریکارڈ کر کے وہ آر ڈیو کا نمبر بھی نوٹ کر دیتے کہ فیلا ویڈیو کی آر ڈیو یہ والی نمبر بھی ہے تو ہمارے پاس اس وقت شارٹ فلم ہے ہم نے سین چار سین سوٹ کے ہے اس سے اتنے ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے ہمارے پاس سین نمبر ٹو اسی طرح سین نمبر فور سین نمبر جتنے بھی ہمارے پاس کپی پیسٹ کپی پیسٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ٹیم ہم نے بچانا ہے تین ہو گیا اور یہ اس کے بعد ہم بنائیں گے اور یہ چار سین دیکھو ہمارے پاس چار سین آگئے ابھی ہم سین نمبر ایک کے کیونکہ اس کا ٹائٹل تھوڑا سا چینج جائسی وجہ سے یہ اوپر آ رہا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر کے نمبر دو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم میرے پاس وان ٹو تری فور فور فائلز ہمارے پاس آگئے ہیں ان فور فائلز میں فولڈرز میں ہم اپنی ویڈیوز رکھیں گے سین نمبر ون میں ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں جو ہم نے سین نمبر ایک میں شوٹ کیا ہے وہ یہاں پر پیسٹ کریں گے سین نمبر دو کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ہم دو میں پیسٹ کریں گے تین کے جتنے ہیں تین میں ہے چار کے جتنے ہیں چار میں تو یہ ہمارا ڈیٹ آرگنائزنگ ہو گیا ابھی ہم آئیں گے آر ڈیو پہ آر ڈیو پہ ہمارے پاس جو فار ایکزمپل ہم نے الگ سے ڈیالوگ رگارڈ کیا ہے ہم سوری سپیلنگ اگر مسٹیک ہوتی ہے تو ہم ریلی سوری کیونکہ سپیلنگ اس وقت مجھ سمجھ بھی نہیں آرہی کہ دیالوگز کی سپیلنگ اس طرح یا چینج ہے میں بھی اس طرح ہوں دیالوگز ہم اپنا ہمارے فلم کے جتنے بھی آر ڈیو دیالوگز ہیں ہم یہاں رہے اگر آپ نے فلم ریکارڈ کی ہے آر ڈیو ویڈیو کے ساتھ کنیکٹ ہے تو دیالوگز لکھنے کی فولڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر الگ سے ریکارڈ کی ہے تو اس میں آپ نے کیوں موسٹلی الگ سے ریکارڈ کر لیتی پھر ہمارے پاس وائس ور ہوں کا وائس ور جو ہم آر ڈیو ریکارڈ کریں گے الگ سے فلم کے لیے آر ڈیو جب ویڈیو چل رہی تھی ہم آر ڈیو بول رہے ہوتے اسے وائس ور کہتے ہیں ہم وائس ور کا فولڈر بنائیں گے اور پھر ہم لکھیں گے فولیس کے لیے الگ سے فولڈر بنائیں گے ہم فولیز کے لئے الگ فولڈر بنائیں گے اسی طرح جتنے جتنے ہمارے ویڈیوز ہوں گے جتنے بھی بیگرانڈ میزک بیگرانڈ میزک ہوں گے ہم ان کے لئے الگ الگ فولڈر بنائیں گے پھر ان کو ایڈیٹنگ سے پہلے آپ نے چننا ہے چیزیں سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر پیسٹ کرنی ہے پھر آپ نے ایڈیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو یہ ہو گیا ڈیٹو آرگنائزنگ ہمارے پاس ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمارے پاس میں ایف میں جاؤں گا دیکھو ہمارے پاس کونے میں اس طرح میں ایکسپلور کر سکتے ہیں اے پی پروجیکٹس دیکھو ان میں ہمارے پاس ویڈیوز پوری پروجیکٹ ہماری ارگنائزنگ سے ہو چکی ہے ابھی ہم یہاں پر اپنی ویڈیوز پیسٹ کریں گے جیسے پچھلے اس میں ڈرائیو میں نے کیا تھا اس ڈرائیو میں ہم دکھاتا ہوں شاٹ فلم شاٹ فلم انتظار پہلے سے ان فولڈر صرف اس میں پڑا ہوئے ویڈیوز دیکھیں ارسین کے فولڈر میں اس کے ویڈیوز پڑے ہوئے اس کے فوٹیجز پڑے ہوئے اس سے کیا ہوگا اگر آپ اپنی فلم کو گریڈنگ کے لیے کئی پر بیج دیں گے تب بھی آپ کے لیے آسانی ہوگا آپ فائلز کو یہاں پر لنک کر سکتے ہیں آرڈیو کنیکشن کے لیے یہ آپ کا بیسک ایڈیٹنگ کا پہلا اپیسوڈ تھا جس میں شاید میں نے بہت فاسٹ طریقے سے پتایا کیونکہ اس میں ریکارڈر میں جب آپ کام کرتے ہو تو ٹائم زیادہ لے لیتی پھر کیپسٹری بڑھ جاتی اپلوڈ کے لیے تو یہ ہمارا بیسک تھا کس طرح سے کہ ہم ایک فلم کو ارگنائز کرنا ہمارا نیکسٹ ایپسوڈ ہوگا اس فلم کو پریمیر میں ایڈٹ کیسے کرنا تو ہم بیسک ایڈیٹ پیس کے بعد نیکسٹ آئیں گے اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ جب آپ چینل سبسکرائب کرو گے تو ہمارے نیکسٹ ویڈیو آپ کو آٹومیٹکلی شو ہوں گے تو پلیز سبسکرائب چینل نیچے یہاں پر بٹن لگی ہوئی ہے آپ سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں آپ کو جو پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بک پیج پہ آ کر ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں تیکیو